بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی ناظرین کل شام پانچ بجے یہ فیصلہ کہ اکتیس دسمبر جو آج بلدیاتی الیکشن لازمی پھر وفاقی حکومت اسلامباد ہائی کورٹ جاتی ہے اور پھر فیصلہ عدالتیں کھلتی ہیں مطلب یہ ہو کیا رہا ہے ووٹ کو عزت دینے والے ووٹ سے بچنے کے لیے اسٹیبلشمنٹ اور عدالتوں کی منتیں ترلے کرنے لگے کہ ہمیں عوام کی عدالت میں جانے سے بچاؤ اور پھر عدالت بھی شام کو عدالت کھولتی ہے تفصیل میں بتاتا ہوں سہولتکار کہ ہینڈلرز نے عوام کو شہ چڑیا سمجھا ہے پاگت سمجھا ہے دیوانے سمجھا ہے کہ کان میں روٹی ڈالتے ہیں اسلامباد ہائی کورٹ نے دن کو فیصلہ دیا تھا یہ الیکشن کمیشن 31 دسمبر کو ہی اسلامباد کے بلدیاتی تخابات کرے لیکن بزدل بھی ہیں درتے بھی ہیں اپورٹڈ حکومت کے لوگ اسلامباد ہائی کورٹ کے فیصلے خلاف پہلے انٹرا کورٹ اپیل اور پھر اپنے ہی فیصلے پر عدالت بھی رات کے وقت کھولنے کا فیصلہ عوام کی عدالت سے بھاگنے کے لیے دیکھیں ریاستی مشینری ان کے پاس ہے لیکن ڈر اور خوف عمران خان کا اور سہولتکار دیکھیں بھی کر کیا چکے پچھتر سال کی پرفارمنس دیکھیں نا تو آدھا دیش بنگلہ دیش اور آدھا دیش کنگلہ دیش بن چک ہے دنیا کی نمبر ون کے سیف ہاؤسز میں مارڈل گرلز گندی ویڈیوز جسوسی کی سیاست اور کرنے والے کون نکلے جنرل فیز ہمی جنرل باجوا پارٹنرز آپس میں ان کی ویڈیوز کرنے اچھا میرے سارے بھی علاق اٹھائیں پچھلے اور دیکھ لیں میں کیا کہتا رہا جنرل فیز کی بارے میں یہ سب کچھ میں نے آپ کے سامنے بار بار رکھا کہ عمران خان نے جیسے نمبر بلوک کیا تھا اسی دن یہ باتیں بہت ساری کھل گی تھیں میرے سامنے کہ کمپنی کے کچھ بڑوں نے فیصلہ کیا تھا یہ ہدایتکار عمران خان کی اب کیونکہ فیک ویڈیو ریلیز کر رہے ہیں تو وہ ظاہر ہے وہ لفافہ تک بھی پہنچے صبح ایک لفافہ نے مجھے کانٹیک کیا میں نے چار حرف بیش کے کہا یہ گندگی اپنے مالکوں کو دکھائیں میں نے نہیں دیکھنی عمران خان نے صاف پیغام دیا ان کو کہ نظام کے خلاف لڑنا ہے ناکام کرنا ہے پہلے مزاہمت ہوگی پھر مفاہمت ہوگی یہ وہ والی پولیسی اب چلیں گی ہوگا کیا کیونکہ مالک اپنی غلطی ماننے کا حوصلہ نہیں رکھتے اور اپنے ٹاؤٹس کے ذریعے جو ان کے منجن بیچا جا رہے ہیں یہ ظالم لوگ اگر سیاسی انجینئرنگ کرنی ہیں تو کم مسکم اس لیبارٹری میں پروڈکٹ تو ایسا بناو کہ کوئی شاہکار نکلے ایک کیسے کیسے نمونے نفسیاتی مریض نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ ہو رہی ہے داخلہ اخراج خزانہ اور دفاع ان کی شکلیں دیکھیں ذرا لگتا ہے بھی سہولتکاروں کے گلے لگ کر رو پڑیں گے معاملات سیکیورٹی کے تھے ملک میں اپنے الیکشن نہیں کروا سکتے قطر کو سیکیورٹی دے کر آئے ہیں ابھی ستائیس کلومیٹر پر سیکیورٹی نہیں دے سکتے لیکن فلمیں بنوانی ہو ننگا کروانا ہو جاسوسی کروانی ہو خان کی ذات کو پورے ریشنل سیکیورٹی میں اسحاق دار بار بار ڈسکس کرتا رہا ثبوت دکھانے یہ کرتے نہیں ایک کانومی کا ان کا ایشیو صرف عمران خان کا ہے ورنہ یہ کہتے ہیں باقی سب کو ٹھیک ہے ہمارے لی سہولتکاروں کی کوشش ہے کہ اپنا ایمیج بہتر کریں ان کی سوچ ہے کہ عمران خان کا بھی ایمیج یا تو تباہ کیا جا ہے گندہ کیا جا اس کے اہلے خانہ اس کے دوستوں کا ائرپورٹس انہوں نے تین اپنے دے دیئے ہیں اور مان بھی گئے ہیں کیونکہ اب انہیں اندازہ ہو گیا کہ بیچنے سے ہی کام چلتا ہے نفرت ان کی بڑھتی جاری ہے دیکھیں خان کو پلے بوائے کے لوگ دور میں جنہوں نے دیکھا وہ بڑے ہو گئے لوگوں کو خان کو شلوار کمیز تسبیح میں دیکھا ہے کھیڑی میں دیکھا ہے رحمت اللہ علمین صاحب کی بات دیکھی ان کی بکواس کوئی نہیں مانے گا چاہیے جرنل فیس پر ڈال دیں سب کچھ وہ تھا کیلئے ڈبل کروس کر رہے ہیں اب وہ ایک افسر جس کا کام اپنے ادارے سے وفادہ رہی تھی ذاتی وجہ وہ ہاتھ تھی اس کی بھی پسند اور نہ پسند کی دوزار کے اٹھارہ کے لیکشن میں سیٹس نے چورنگ کی سوشل میڈیا پر لیکن اس کے لئے بیانیاں اتنا تگڑا کمپنی نے بنائے کبھی کبھی مجھے بھی لگتا تھا کہ یہ کہ عمران خان کے ساتھ تو نہیں ہندہ سے اتنا اچھا انہوں نے کام کیا ہوتا پسندیدہ کون ہے اس کا ہنی ٹریپ نے بتائے کر تیرے سیاستداروں کے پاس یہ خواتین جن کے میں نے نام بتائے پہلے آپ کو تصاویر ان کی ویڈیوز بھی اور یہ ان کے پاس چپ بلاول اور مریم نواز تک کی ویڈیوز موجود ہیں مجھے آج بڑی تفصیل سے پتا چلا ہے اور یہ فیک صرف عمران خان کی بناتے ہیں باقی ایم این ایز ایم پی ایز کی ان کے پاس بہت سا مال پڑا ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں چلیں جی بڑے صاحب نے ہمیں بلوایا ہنی ٹریپ میں بڑے آرام سے پہنچ جاتے ہیں کوئی نام اتنے بڑے بڑے موڈلز کی فیصل وارڈا اس کی ایک بہت بڑی مثال ہے اب میڈیا پہ دیکھیں ایک بیانیاں بنایا جا رہا ہے بار بار کہ جی سیاستدان سنبھالنے میں ناکام ہو گیا عوامی امنگوں کے برخلاف عمران خان کو گرفتار بھی کریں گے ظاہر ہے مضائمت ہوگی آگے سے تو نشان عبرت بنانے کی کوشش کس طرح ہی کریں گے اس کا تحریک انصاف نے توڑ نکالا ہے پہلے تو وہ ہر طرح توار کو ریلی نکالیں گے دسٹرک کی سطح پر اتجاج یہ وام اپ کر رہے ہیں ابھی جس طرح عمران خان سے تیابی کے لیے اپنی ٹانگ کو وام اپ کر رہے ہیں اس طرح تقریباً تین ویکس رہتے ہیں اس کے بعد تحریک انصاف میں اور عمران خان میں کے نئے انتخابات اس کی طرف جان مارنا شروع ہو گئی یہ ٹیکنو کریٹ سٹ اپ کے لیے عمران خان حامی نہیں بھار سکتے کبھی بھی نو اپریل کے بعد یہ غداری میں آ رہا ہے غداری میں جملہ آ رہی ہے اسٹیبلشمنٹ اور پی ڈی ایم اور یہ لوگ غدار تو چاہتے نہیں ہیں یہ چاہتے سارے کا سارا ٹیکنو کریٹ سٹ اپ پہ ڈال دیں اور سیاستدان کلین ہو کے نکل جائیں پی ڈی ایم کو پاک صاف ہم کرنے بالکل اور عمران اپنی نفرت کے خلاف نہ نکال سکے جس طرح آج اسلامباد میں لوگ نکلے ہوئے اور عمران خان تین چوتھائی ایک سریعت نہ لے سکے اور ریاست اور نظام سے عمران پھر لا تعلق ہوگی اگر یہ آیا سیٹ اپ تو مرشلہ اس کے معاملے میں مقابلے میں چھوٹا لگنے لگی گا لوگوں کو کیونکہ ڈیفالٹ کے باوجود ہولناک اس وقت سب لوگ کہتے ہیں اگر ڈیفالٹ ہو تاکہ لوگ ان کو کیفرے کردار تک پہنچائیں نقصان عمام کہا اس میں کوئی شکل نہیں لے کہ لوگ کہتے ہو ڈیفالٹ اب جنرل فیض نے یہ گیم کیلئی تھی نواز شیف کو جسا نکال لے گی جالی رپورٹس تھی اس نے کہا جی خون کی اڈٹیاں لگی ہوئی ہیں پلیٹلیٹس اور یہ وہ انٹرنیشنل معشددان ابھی بھی یہ بات مانتے ہیں کہ معاشی بہران اور دہشتگردی کی لہر اسی طرح جانبوچ کر کی گئی ہے جس طرح نواز شیف کی جلی رپورٹیں جانبوچ کر بنائیں سکرپٹ پورا بنایا گیا جب تک پاکستان دیوالیا پن کے قریب نہ حالات دہشتگردی سے خراب نہ ہو ایک تو عمران خان پوری تصویر سے نہیں نکلے گا دوسرا آپریشن مکمل نہیں ہوگا اب یاد کریں محمد بن سلمان نے کیوں پاکستان کا دورہ کینسل کیا پہلے حکومت نے مانا پھر کینسل کیا پھر تسلیم نہیں پھر چین نے مدد سے کیوں انکار کیا ایمپورٹٹ بھی تیار ہو گئے تھے یو اے والے بھی تیار گارنٹی پر کرزا دے اچانا کیوں گارنٹیاں نکلوائیں گی کیوں دورے ملتوئی ہوئے معاید ختم کیوں ہوئے پیسے دینے سے انکار کیا ہوئے یہ سب کا مقصد صرف اور سے ٹیکنوکریٹس گورنمنٹ لاکھ سے لکانا لمبے عرصے کے لئے الیکشن سے بھاگنا خان کی مقبولیت کو کم کرنا گرانا دوسرے مانوں میں یہ فوج کی حکومت کو لانا ٹیکنوکریٹس جو ہے وہ کیوں ضروری بار بر کہہ رہے یہ کیوں شبرزہدی حفیظ شیح حرزہ باکر مفتہ اسمائیل مالکوں نے کھلا چھوڑ دیا نے کہتے ہیں حال ایک بڑا سادہ ہے فریکش سیلیکشن با اختیار حکومت تاکہ ان دلالوں کے کھاتے بند ہو جو بیچ میں آٹھ مہینوں کے تجربوں سے عوام کی کمر پر ایک ہاتھ ہے اور ایک ہاتھ کہیں ہو رہے پراپٹی دلال باز نہیں آ رہے ابھی اسلامباد الیکشن سب سے بڑا فیصلے میں سازش تھی اس کے گراؤنڈ ریالٹی جو بلکل آپ بھول چکے تھے چودہ گھٹوں میں تیاری کیسے ہو سکتی ہے بیلٹ پیپر تو چلو مانتے ہیں چھپے وہ پڑے تھے ہر چیز تیار پہلے سے پڑی دی وہ آخری دنوں میں کرنے کے بہت سے کام ہوتے ہیں کم اس کم تین دن چاہیے سارا آپ ادھر فیصلہ کرتے ہیں چودہ گھنٹے پہلے صبح الیکشن کرو اور حالت یہ ہے کہ چیف الیکشن کمیشن آپ نے دفتر نہیں آسا ہو تو دروازے سے چھپ کے آتا ہے الیکشن کیسے وہ کروائے گا اور وزارت نے داخلہ بلدیاتی انتخابات کی سیکیورٹی سے انکار کر دیتی ہے ماظر کا وہ کوئی قطر چلے جاتے ادھر نہیں کریں ایک ہزار کہتے ہیں پولنگ سٹیشن پر سیکیورٹی نہیں دے سکتی حالات بہت خراب ہیں کہتے ہیں جی سیکیورٹی کے ابھی ایک دہشتگر کا خاکہ بھی جاری کر دیتے ہیں ایک دن پہلے پارلیمنٹ تک بند کر رہے ہیں صرف اس لیے کہ الیکشن کینسل کروا دیں الیکشن کمیشن اجلاس کرتا ہے فورا اور فیصلہ کیا نکلتا ہے کہ ہمیں کم اس کم سات دن جائیں ریٹرنگ آفصار اپنے گھروں میں بھیج دیتے ہیں انتخابی جو سامان ہے وہ بھیجنے کے لیے مارس بندے نہیں ہیں اور ایک نیا ریکارڈ پاکستان کی تاریخ میں عوام ووٹ کے لیے باہر ہے پولنگ سٹیشن پر کھڑی ہے اور پولنگ سٹیشن کا عملہ بھی موجود نہیں ریاست بھی بھاگ چکی ہے غائب ہو چکی ہے بالکل اسی طرح دو دا تھانا کلیکشن سے پہلے انہ نے جوڑ توڑ کی آپ کو یاد ہو گیا امکیوں کے دھڑین انہیں کٹھے کیے تھے ایک شام بھی نہیں گزار سکے کٹھے لوگ کہہ رہے ہیں جی سندھ میں تو بڑا کام خراب ہے کچھ بھی یہ چلے ہوئے کارتوس سے اب التافظر خود بھی آجائے تو وہ نہیں کر سکتے ہاں جماعت اسلامی الگ سے حافظ نہیں وہاں کراچی کی بات کروں وہاں گر چلا جائے تو شاید طریق انصاف کو کچھ تھوڑی ٹکر دی سکتا ہے لیکن باقی یہ بھی بڑا مشکل ہے اسی لئے ہنی ٹرائپ خواتین کو استعمال کرنا فیک ویڈیوز اور یہ تمام معاملات کو دوبارہ چلانے ہیں ہینڈلرز اور ان کے امپورٹڈ مسخرے نفسیاتی مریض آٹھ مہینوں میں کیا حال کر گئے آٹھ ایٹمی قوت ہے نا ہم ایٹمی قوت ہیں بندرگاؤں پر کھڑے پیاس نہیں چھڑا سکتے ہیں اب بھوکے سے کہیں مطبع گندی فیک ویڈیو دکھاؤں سہولتکاروں کے اگلی پچھلی نسلوں کو گلیاں دیتے ہیں ملکی تاریخ میں آٹھے کی کینگتوں کے تمام ریکارڈ اس وقت ٹوٹ چکے نشات چونیاں مل کے بعد اب سورج کارٹن میلز کی پیداوار میں کمی ہوئی تو انہوں نے کہا جی ہم فیلحال پیداوار کے لیے بند کر رہے ہیں ٹیمپرری طور پہ کوئی چڑیا نمہ انکر جو تھا روزانہ پیٹرول کی ٹویٹ کرتا تھا چلے نام لے لے تو وہ دوست تھا کہ جیسے بنائے مرسوس علی خان 162.13 کا ہو گیا جی وہ علی شریف کے وٹس اپ پہ اب 163 کو ہو گیا جی اب غائب ہے وہ ڈار آئے گا ڈالر کو رول آئے گا وہ روام کو رول آئے گا عرض پاک کو دیکھیں کہاں کہاں ہیں لوگ انٹرنیشنل ٹرانسیکشن میں جو بھی بینکوں نے لکھ کے دیا جو پیسے دیں گے وہ اس ریٹ بھی ہوگا جو اپن مارکٹ سے ہم نے خریدا ہوگا یعنی دو سو ستا ستر سے ستر تک اس آگڈار کا مصنوعی دو سو پچیس کا ریٹ نہیں اس آگڈار چڑیا سے پوچھیں کہ دو سو پچیس کے حساب سے ڈالر بیچنا ہے ایک لاکھ ہمیں بھی دے دیں یہ ایسے بشرم انسان ہیں کہتے ہیں میرا قصور ہی نہیں ہے تو نظام کا سسٹم کا قصور ہے جو میرے اوپر قصور کہتا ہے تنقید کرتے ہیں وہ بائشت کو نہیں سمجھتے ہیں میرے سے بیٹھ دیں آج اسے مقابلہ کر لیں یا تو میں چھوڑ دوں گا یا وہ چھوڑ دیں لوگوں کی جان تو چھوٹے ارب امراض سعودی بینکوں کے ایک شریعہ ایک پانچ بلین ڈالر جس نے دینے ہیں آٹھ ارب اگلے مہینے کس دینی ہیں فاران رضا ہے پانچ شریعہ آٹھ ارب مجھے اس کو بتائیں کون سا حساب کا فرمولہ لگتا ہے کس طرح کر کے دیں گے آٹھ اپریل کو خان کی حکومت گئی اور پندھنہ اپریل کو اچھے تالیس ہزار چارسو بیتالیس سٹاک ایکچینج یعنی سات ہزار ایک سو ترے سٹ پوائنٹس گرے اچھا لوگوں کو یہ سمجھ جاتی انڈیکس مارکیٹ سٹاکچینج میں آسان الفاظ میں کر دیتا ہوں پندھنہ کھرپ کا نقصان کیسے ایک پوائنٹ جو سٹاک ایکچینج کا گرتا ہے تو بیس سے بائس کرون کا نقصان ہے تو سات ہزار ایک سو ترے سٹرے سٹرے بیس یا بائس کر لیں اتنے کہ آپ کو ریجیم چینج کا آپریشن کا یہ ٹریلر پڑا ہے پورا حساب اور تفصیل پھر کسی میں بتاؤں گا یہ بنارسی تھگ آسف زرداری سندھ میں وہاں مظلوم سندھی تڑپ رہے ہیں وہ آنی بچوں کی تصویر چاہے پرانی یہ نہیں ہے اسے چھوڑ دے مو یہ ظالم پاکستانی نام نہات جمہوریت کا بدنما چہرہ سندھ کا پیسہ لے کر پنجاب کے سہ سدانوں پر خرج کرتا رہا اور سندھ میں لگاؤ وہاں دیکھو بوک اور غربت دیکھو ایسے بغیرت لوگ ہیں یہ لوگ انہیں کوئی پرواہ نہیں ہے ڈیفارٹ کا دھچکہ لگانا تو اتنی بڑی عبادی کے ساتھ نتائج کو سنبھالنا اور پھر اس دلدل میں سے نکلنا یہ عذاب ہے بہت بڑا دیکھیں مالدار لوگ جب ملک چھوڑ کر جائیں گے تو مزید مشکلات ہوں گی یہ وقت این اروز کا نہیں یہ پارٹیاں خود این اروز دو کیا ایک کا بھی ختم کرتی ہیں کہتی ہیں یا لو سب کچھ ختم جتنے بھی افسران ہے سویلین ہو بیوروکریسی ہو جتنے بھی ذاتی گاڑیاں استعمال کرتے ہیں تین سالوں کے اندر ساری لوٹ خزوڑ کی مارکم کا دس دس ویسد دے کے یہ لیں جی دس دس ویسد دے دے نہیں کریں گے اسلام بدھائی کوٹ وزرائی آزم اور صدور کے تحایف گھر لینے کی تفصیل کی بات کرتی ہے تو نین لیگ ترخاص واپس لے لیتی ہے یہ کام واپس کریں گے سامان لاکھا بارہ سال کا اختتام ہے پاکستان کے لئے برا سال تھا ہر تخریب میں تعمیر ہے یہ رب العزت کا نظام ہے میں بار بار کہتا ہوں ایک چال انسان کی ایک چال اللہ کی ہے کامیاب صرف اللہ کی چال ہے فکر نہ کریں یہ ملک دیکھیں لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر بنائے کلمے کی بنیاد پر خلصتن مذہب کی بنیاد پر اس لئے یہ اللہ کے نام پر بنائے ہیں خود اللہ اس کا ذمہ دار ہے میں نے بڑا تاریخ کو سٹڈی کیا خدا کی قسم آپ بھی کریں کھلوار جس نے کیا اس ملک کے ساتھ کوئی فضاء میں پھٹا کوئی زمین پر چلنے کابل نہیں کوئی لٹکا تو کوئی بھٹا کر سوئنگ پول میں گھرا کوئی ایسا جس کا کوئی زمین بلکل بے بے دور دراز علاقوں میں بری طرح مرا ایسا سب برا حال اس لئے اس سے فکر نہ کریں اللہ سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے لئے رحمتیں لائے ہمیں محفوظ رکھے عزت دے رزق دے صحت تندرسی پنان اور سکون عطا کریں پاکستان کے دشمن خود بہت نیز تو نابوت ہوگی اس کی آپ فکر بالکل نہ کریں جو نقصان پوچھا رہا ہے اس کو خود ہی دیکھیں اللہ کے نام پر دیئے چیز کی اتنی ویلی ہوتی ہے تو یہ تو اللہ کے نام پر بنا ہوا ملک ہے اس کو جو چھیڑے کا نقصان پوچھا ہے کہ بچ سکتا ہے سوال ہی نہیں میرا ایمان ہے نہیں بچ سکتا چاہے کوئی بھی ہو اس لئے اس کی زیادہ فکر نہ کریں یہ کوئی بھی نہیں بچے گا ان میں سے جو جو نقصان کر رہے ہیں تو اس لئے اتمنان رکھیں انشاءاللہ نیا سال امید کے ساتھ آئے اگلی امید میں آئیں کہ انشاءاللہ اللہ بہتر کرے گا اگلا دن اور کبھی بھی نہ امید نہ ہو آگے انشاءاللہ جو اللہ بہتر کرے گا اپنا خاص کعال رکھیں مجھے اگلی ویڈے تک لئے جاہز دیں اللہ حافظ